اسلام علیکم ویلکم پویجن نالج بیسک کمپیوٹر کورس کی یہ سیکسٹ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں رائٹ کلک مینیو بار چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر جیسے ہم سکرین پر رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ مینیو بار شو ہوتا ہے اب اس مینیو کی طروح ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ہم سیکھنے والے ہیں آج اس کے علاوہ اگر ہم کسی فائل پر رائٹ کلک کریں گے تو پھر بھی ہمیں یہ مینیو بار شو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن مینیو کیونکہ یہ اپلیکیشن سے ریلیٹڈ یہاں پر ہمیں آپشنز دے دیتے ہیں اب چلتے ہیں پہلے ہم یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہمیں ریفریش ملتا ہے ریفریش کا تو سب کو پتا ہے جیسی ہی کمپیوٹر لیک کرنے لگتا ہے تو اس ٹائم ہم ریفریش کرتے ہیں اب ریفریش کرنے کے لیے شوٹ کٹ ہے ایف پائیپ اس کے علاوہ سیکنڈ ہے اس میں سورٹ جیسی ہم یہاں پر کلک کریں گے تو ہمیں سورٹ آپشن ملتا ہے اب سورٹ سے ہم کیا کر سکتے ہیں سورٹ سے ہم یہ آئیکونز یہاں پر ترتیب دے سکتے ہیں اگر ہمیں ان کو ترتیب دینا ہے تو ہم سورٹ بائی سے ہم ترتیب دے سکتے ہیں ڈیٹ کے حساب سے دے سکتے ہیں سائز کے حساب سے دے سکتے ہیں یا ہم ان کو نیم کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں سورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے سورٹ بائی پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم سورٹ کر سکتے ہیں جیسی ہم ڈیٹ موڈیفائیڈ کریں گے تو یہ یہاں پہ اس طرح آئیں گے جیسے ہم نے last time جس فائل پہ work کیا ہے وہ ہمیں یہاں top پہ مل جائے گا پھر سے ہم یہاں right click کریں گے sort پہ جائیں گے اور اگر by name کریں گے تو یہاں پہ دیں کہ یہ by name ہو گئے اگر ہم پھر سے sort by کریں گے اور یہاں سے size یا item type کریں گے تو یہاں پہ یہ پھر سے change ہو گئے اب ہمیں یہ icon size increase کرنا ہے یا decrease کرنا ہے اس کے لئے ہم پھر سے یہاں right click کریں گے right click کرنے کے بعد ہمیں جانا ہے view option پہ جیسے ہم view پہ آئیں گے تو یہاں ہمیں تین options مل جاتے ہیں جیسے first ہے large icon, second ہے medium icons, third ہے small icons اب ہمیں large icons چاہیے تو اس پہ ہم click کریں گے medium چاہیے تو اس پہ ہم click کریں گے small چاہیے تو اس پہ ہم click کریں گے view پہ جائیں گے large icon کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ان کے جو size ہے وہ increase ہو گیا اس کے علاوہ control ruler سے بھی ہم size increase اور decrease کر سکتے ہیں اب اگر ان میں سے کسی icon کو ہمیں کسی separate جگہ پہ رکھنا ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جیسے ہم اس کو move کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ folder ہمیں اس area پہ ملے تو دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم یہاں سے چاہتے ہیں recycle bean ہمیں یہاں پہ ملے تو ہم direct drag کر کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ان کو arrange کرنا چاہے تو arrange کرنے کے لئے یہاں right click کریں گے view پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم کریں گے auto arrange جیسے ہم auto arrange کریں گے تو یہاں پہ یہ اس طرح arrange ہو جائیں گے اب اگر ہم ان کو موو کرنا چاہے تو ہم موو نہیں کر سکتے جیسے دیکھیں یہاں سے میں اس کو موو کر کے یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ نہیں ہو رہا ہے پھر سے اگر ہمیں ہٹانا ہے تو ویو پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم اٹو آرینج سے چیک ہٹائیں گے آئیکونز کے درمیان جو فاصلہ ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں جو اسپیس یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے یہ ہمیں کم کرنا ہے تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے جیسے ابھی آپ دیکھیں جیسے میں یہاں سے اس فائل کو اٹھا کر یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ نہیں ہو رہا ہے اسی طرح یہاں سے دیکھیں یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے اور جیسے ہمیں یہاں ان کو قریب رکھنا ہے تو اس کیلئے ہم یہاں پہ right click کریں گے ویو پہ جائیں گے اور یہاں سے align icon to grade اس سے چیک ہٹائیں گے جیسے ہم چیک ہٹائیں گے تو اب یہاں پہ ان کا جو فاصلہ ہے یہ ہم کم کر سکتے ہیں جیسے ہمیں control panel یہاں پہ رکنا ہے تو دیکھیں بلکل اس کے اوپر بھی ہم رکھ سکتے جیسے اس کو ہمیں یہاں پہ رکھنا ہے تو ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں زیادہ اوپر اگر لے جائیں گے تو یہ موو ہو جائے گا اسی فولڈر میں چلا جائے گا یہاں تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اسی طرح اس پائل کو اگر ہم یہاں پہ رکھنا چاہے تو دیکھیں یہ یہاں پہ بھی ہو گیا ان کے درمیان اگر ہمیں فاصلہ رکھنا ہے تو اس کے لئے پھر سے ہم یہاں کلک کریں گے view پہ جائیں گے align icons to get کریں گے یہاں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ fix رہے گا اب ان کا جو فاصلہ ہے وہ ہم کم نہیں کر سکتے اب ان کے درمیان یہاں پہ اگر ہم رکھنا چاہے تو ہم نہیں رکھ سکتے اس ایریا پہ رکھنا چاہے نہیں یہاں پہ رکھنا چاہے نہیں اگر ہم یہاں رکھنا ہے تو ہم رکھ سکتے ہیں مطلب اس لائن سے اوپر جس ایریا پہ ہم رکھنا چاہے اس کے برابر ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح ان کے برابر ہم رکھ سکتے ہیں ان کے برابر ہم رکھ سکتے ہیں لیکن یہ لائن کے برابر ہم کچھ بھی نہیں رکھ سکتے جیسے یہاں پہ میں ایکزامپل دکھاتا ہوں فر ایکزامپل اس کو میں اٹھا کر یہاں پہ رکھ رہا ہوں تو یہ لائن کے برابر ہو گئے تو یہاں پہ دیکھیں یہ موو نہیں ہوا یہاں پہ ہوا جیسی ہی میں یہاں پہ لے جاتا ہوں اس کو تو یہ اس کے برابر آگے اسی طرح سے ہم یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ میں اس کو رکھ رہا ہوں دیکھیں یہ اس کے برابر آگے اور اگر توڑا اوپر کرتا ہوں تو یہ موو نہیں ہوتا ہاں ان کے برابر رکھنا ہے یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہمیں دیکسٹوپ کے آئیکنز نہیں چاہیے ہمیں ان کو ہائیڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سمپل رائٹ کلک کریں گے ویو پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم شو ڈیکس ٹاپ آئیکن اس سے چیکٹ آئیں گے پھر سے ہمیں شو کرنا ہے تو اس کے لئے پھر سے ہم رائٹ کلک کریں گے ویو پہ جائیں گے شو ڈیکس ٹاپ آئیکن کریں گے تو یہ شو ہو جائیں گے اب اگر ہمیں نیو فولڈر کریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے پھر سے ہم یہاں رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں ہمیں نیو مل جائے گا جیسے ہم نیو پہ آئیں گے تو یہاں ہمیں پولڈر اور جیسے ایکسل فائل ہمیں کریئٹ کرنا ہے یا ورڈ فائل کریئٹ کرنا ہے یہاں ہمیں ایک پاور پوائنٹ فائل کریئٹ کرنا ہے تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں پھر آل ہمیں نیو فولڈر کریئٹ کرنا ہے تو یہاں جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو ایک فولڈر یہاں پہ بن جائے گا پھر سے یہاں Right کلک کرتے ہیں تو یہاں ہمیں ملتا ہے Display Settings اب Display Settings سے ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں Right کلک کرتے ہیں پھر سے جائیں گے Display Settings پہ جیسے ہم Display Settings پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہمیں Brightness ملتا ہے تو یہاں پہ ہم Brightness کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ Night Light ہم Onies کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم Screen Resolution بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن جو ریکمینڈڈ ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے اس کے بعد دسپلے اورینٹیشن بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں مطلب اپنے سکرین کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے لئے ہم سب سے پہلے برائیڈنیس کو دیکھیں گے اس سے جو ہے ہم برائیڈنیس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کی وجہ سے یہ شو نہیں ہوگا اسی طرح نائٹ لائٹ اگر ہمیں آن کرنا ہے تو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں اس سے نائٹ لائٹ آن ہو جائے گا اور اگر ہمیں اس کو بند کرنا ہے تو پھر سے ہم بند کر سکتے ہیں یہ بھی سکرین ریکارڈنگ کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ شو نہیں ہوگا پھر چلتے ہیں یہاں پہ ریزولیشن یہاں سے ہمیں چینج کرنا ہو تو ہم مختلف ریزولیشن رکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہمیں یہ ریزولیشن رکھنا ہے تو جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ریزولیشن ہو گیا اسی طرح کینسل کریں گے اس کو پھر سے نہیں چاہیے ہمیں پھر یہاں پہ ہمیں ڈسپلی آرینٹیشن چینج کرنا ہے جیسے یہاں پہ ہمیں سکرین روٹیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے لینڈسکیپ پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم لینڈسکیپ فلپٹ کریں گے تو یہ الٹا ہو جائے گا اس طرح اب یہاں پہ سکرین ہمیں اس طرح مل رہا ہے کینسل کریں گے اس کو اس کے علاوہ پھر یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں ہمیں پرسنلائز ملتا ہے پرسنلائز پہ میں نے مکمل ایک ویڈیو بنایا ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی لازمی دیکھیں اس کے علاوہ اوپن ان ٹرمینل جیسی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ پاورشل اوپن ہوتا ہے یہاں پہ ہم کمانڈ کی طور پر کچھ بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ بالکل کمانڈ پرومٹ جیسا ہی کام کرتا ہے اس کے بعد پھر سے ہم یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے لاسٹ اوپشن ہے یہاں پہ شو مور اوپشن جیسی ہم شو مور اوپشن پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہمیں مینیو بار اس طرح شو ہوتا ہے جو وینڈوز ٹین کا مینیو بار تھا مطلب وینڈوز ٹین میں ہمیں یہ مینیو بار مل جاتا تھا اب یہاں کسی فائل پہ ہم رائٹ کلک کریں گے جیسے جیسی ہم یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں کسی فائل پہ تو فائل سے ریلیٹڈ ہمیں یہاں پہ اوپشنز مل جاتے ہیں اب فائل سے ریلیٹڈ کس طرح ملتے ہیں جیسی ہم اس کو کاپی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں یہ اوپر والے اوپشنز میں نے کٹ کاپی والے ویڈیو تھا اس میں بتایا تھا اسی طرح یہاں پہ اگر اس کو اوپن کرنا ہے تو سمپل اس پہ ہم کلک کریں گے تو اوپن ہو جائے گا اوپن ویڈ کرنا ہے فر اگزمپل جیسے اس پہ ہم جائیں گے اوپن ویڈ کریں گے تو یہاں پہ کون سے سوفیور میں اس کو اوپن کرنا ہے تو ہم یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں اگر اس کا پروپرٹیز ہمیں چیک کرنا ہے تو یہاں سے ہم پروپرٹیز بھی چیک کر سکتے ہیں شو مور اوپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں ہمیں اس طرح اپلیکیشن مینیو مل جائے گا اس میں اور options بھی ہمیں مل جاتے ہیں مطلب یہاں پہ open new اگر ہم new کریں گے تو اس کا ایک new file create ہو جائے گا print کرنا چاہے تو اس کو ہم direct print کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں send to cut copy rename delete یہاں پہ ہمیں مل جاتے ہیں اور properties بھی ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں for example جیسے میں یہ folder open کرتا ہوں جیسے یہ pictures ہے اس picture پہ میں نے right click کیا right click کرنے کے بعد اب یہاں پہ picture سے related ہمیں options مل جاتے ہیں جیسے اس کو rotate کرنا ہے تو یہاں سے ہم rotate کر سکتے ہیں اب اگر ہمیں rotate کرنا ہو تو یہاں سے بھی ہم rotate کر سکتے ہیں یا ہم یہاں سے بھی rotate کر سکتے ہیں اس picture کو ہمیں desktop پہ رکھنا ہے تو اس کے لئے ہم set as a background کر سکتے ہیں اس کو یا ہم یہاں سے بھی set as a desktop background کر سکتے ہیں اس کو تو جیسے ہم اس پہ click کریں گے تو direct یہ desktop پہ آ جائے گا جیسے یہاں پہ select ہے set as a desktop background یہاں سے کر سکتے ہیں یا ہم right click کر کے set as a desktop background کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھ سٹاپ پہ آ گیا جیسے میں نے یہاں پہ کچھ پکچرز میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں ہم رائٹ کلک کرتے ہے باقی آپشنز تو ہم نے پہلے سے دیکھ لیا ہے شو مور آپشنز پہ جیسی ہم آئیں گے تو یہاں ہمیں یہاں پہ ہمیں دو آپشنز الگ مل جاتے ہیں جیسے ایک ہو گیا یہاں پہ create a new video ان کا اگر ہمیں ویڈیو بنانا ہے مطلب ایک ویڈیو create کرنا ہے ان کا تو ہم direct video create کر سکتے ہیں یہ windows 11 کا ویڈیو ایڈیٹر ہے اگر آپ windows 10 update کرتے ہو تو ویڈیو ایڈیٹر وہاں پہ بھی مل جاتا ہے اسی طرح edit with photos اگر اس کو ہمیں edit کرنا ہے تو یہاں پہ ہم edit بھی کر سکتے ہیں جیسے ان پکچرز کی اوپر ہمیں لکھنا ہے یا ہمیں ان کو crop کرنا ہے یا ان پہ filter لگانا ہے تو ہم edit with photos کریں گے تو ہم filter بھی لگا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں